اسلام علیکم دوستو میں سید احمد جلال ٹریبل ڈوز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں اور آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر بات کریں گے پرتگال میں جو نئے ڈیویلیمنٹ ہوئی ہیں امیگریشن کبانین کے حوالے سن کے بارے میں تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو آپ نے یقیناً سنا ہوگا یا جن افراد کو علم نہیں ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ تین جون دوہزار چوبیس کو پرتگال نے جو ان کا امیگریشن کا ایک قانون تھا جس کے تحت انہوں نے بہت بلکہ لاکو افراد کو ریزیڈنٹ پرمنٹ دیئے تھے اس پروگرام کو انہوں نے بند کر دیا ہے یہ قانون چار جولائی دوہزار ساتھ کا ایک پروگرام ہے ایک قانون ہے اس کے تحت یہ پیپرز دیے جاتے تھے اور کافی عرصہ سے یہ پروگرام یورپین یونین میں متنازع تھا اس کے اوپر یورپین یونین کی طرف سے کافی دواہ ہوتا پرتگال کے اوپر کہ ان کی جو امیگریشن پولیسی ہے وہ بہت درم ہے جس کا فائدہ بہت سارے لوگ اٹھا کر پیپر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے تھے اس قانون کی خاص باز یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو ٹورس ویزا پر پرتگال میں آتا تھا اگر اس کو کانٹریکٹ مل سکتا تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ریزیڈنٹ پرمیٹ کے لیے پلائی کر سکتا تھا جنیشلی ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمیٹ ہوتا تھا ایک سال کا اور اس کے بعد اس کو دو سال کا اور پھر دو سال کا ریزیڈنٹ پرمیٹ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ نیشنلیٹی بھی پلائی کر سکتا تھا اور اس کے علاوہ اس کو پرمیٹ ریزیڈنٹ پرمیٹ بھی مل سکتا تھا تو اس قانون کو تین جون دوہزار چوبیس کوندھوں نے ختم کر دیا ہے یہ جو قدم ہے وہاں کے پرائیم منسٹر کے ایڈوائز پر وہاں کے پریزیڈنٹ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو ختم کیا ہے اور آئندہ چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ایک نئی امیگریشن پوریسی پارلیمنٹ سے منظور حق کر آئے گی جس کے اندر بہت ساری نئی باتیں بھی ہوں گی لیکن مجموعی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرتگال کے اندر بھی دائے بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کا اثر بڑھ رہا ہے اور اسی حوالے سے جو امیگریشن کے قوانین ہیں ان میں سختی لائی جا رہی ہے تاہم جو افراد تین جون دوہزار چوبیس تک اپنی فائلز کو سبمٹ کر چکے تھے جن کی فائلز پروسس میں تھی اور اگر ان کی فائلز مکمل ہیں یا اگر وہ ایک سال سے وہاں پر میڈیکل کے حوالے سے ان کا نمبر تھا اور وہ میڈیکل بینیفیٹس اٹھا رہے تھے چاہے ان کی سیچویشن مکمل طور پر ریگولر نہیں بھی تھی تو وہ افراد بھی ان کا پروسس کو مکمل کیا جائے گا یاد رہے کہ پچھلے سال گزشتہ سال دوہزار تئیس میں پرتگال نے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار افراد کو ریزیڈنٹ پرمیٹس ایشو کیے تھے اور اس وقت بھی تقریباً چار لاکھ کے قریب درخواستے جو ہیں اپلیکیشنز جو ہیں وہ ابھی تک پروسس میں ہیں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا جس کی بناء پر اس قانون کو روک دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ جو پرتگال کے ادارے تھے ان کے اوپر بے انتہا دباؤ تھا ان اپلیکیشنز کو پروسس کرنے کے لیے اور وہ ڈیو ٹائم کے اندر ان کو پروسس نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے افراد جیسے کہ میں نے بتایا تقریباً چار لاکھ کے قریب جو اپلیکیشنز تھی وہ اس کے اندر ابھی تک پروسس میں ہیں جن کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا بہرحال امید کرتے ہیں کہ جو افراد پیپر سمیٹ کروا چکے ہیں ان کے لیے اس میں آسانی پیدا ہوگی اور ان کے پروسس کو تیز کیا جائے گا اور ان کو جلد ہی کارڈز مل جائیں گے دوسری بات جو نئے آنے والے قوانین ہیں ان کے بارے میں ابھی تک تو میں یہ ہم حقیقت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس قانون میں نئے آنے والے قانون میں کس قسم کی چیزوں کو وہ شامل کریں گے کونسی وہ فسیلٹیز دیں گے کس قسم کے قوانین ہوں گے امیگریشن کے حوالے سے لیکن ایک مبہم سا خاکہ ہے کہ یہ جس پروگرام کو ختم کیا گیا ہے اس پروگرام سے ملتا جنتا ہے ایک قانون پاس کیا جائے گا جس کے اندر یورپ سے نہیں بلکہ جو یورپ سے باہر ممالک ہیں جو باہر یورپین ممالک ہیں جیسے پاکستان بھارت بنگلہ دیش کیا بات کر رہے ہیں تو تو وہاں سے لوگ ڈائریکٹ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے شرط یہی ہوگی کہ ان کو پرتگال کے اندر کوئی جوب آفر ہو رہی ہے اور یہ پروسیجر کافی حد تک آسان ہوگا لیکن جس قسم کی صورتحال ہم اس وقت یورپ میں دیکھ رہے ہیں اور جیسے دائے بازوں کا کافی زیادہ دباؤ ہے امیگریشن پولیسز کی حوالے سے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی مستقبل میں کوئی نرم امیگریشن قوانین ہمیں دیکھنے میں وہاں پہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ اور بھی سہولتے ہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آرڑی پیپرز ہیں یہاں پہ جو آرڑی یہاں پہ ریگولر ہیں پرتگال کے اندر ان کے لیے شاید کچھ آسانیاں ہوں گی اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو بورڈر کنٹرولز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نئی پولیسز اس میں آئیں گی تو یہ کچھ باتیں تھیں پرتگال کے بارے میں ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس میں اگر کوئی نئی خبر آئے گی تو اس سے میں آپ کو بروقت مطلع کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کچھ سوالات تھے میں کچھ دنوں سے غیر حاضر تھا بلکہ دو ہفتوں سے غیر حاضر تھا اور میں آپ کو ریگولرلی آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے پایا بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں ایک دوست نے سوال کیا ہے مدیر حسین نے انہوں نے سوال کیا کہ اگر قطر کا ڈرائیونگ لیسنس ہو تو کیا اس کو فرانس میں ایکسچینج کیا جا سکتا ہے جی میرے بھائی مدیر بھائی بالکل جو میں نے ذکر کیا تھا اس پرگرنامہ تفصیل کے ساتھ کہ وہ تمام ایسے ممالک جن کا فرانس کے ساتھ ڈرائیونگ لیسنس کے ایکسچینج کرنے کا میوچل اکارڈ ہے یعنی کہ وہ بھی اپنے ملک کے اندر فرانس کے ڈرائیونگ لیسنس کو چینج کرتے ہیں تو وہ ہر ملک کا جو ہے وہ فرانس کے اندر اپنا ڈرائیونگ لیسنس چینج کر سکتے ہیں قطر یقین انہوں نے ممالک میں سے ہے جہاں کہ لوگ اگر آپ کسی بھی ملک کے نیشنل ہو سکتے ہیں پاکستان بھارت بنگلہ دیشتری لنکا کہیں سے بھی نیپال سے کہیں سے بھی لیکن اگر آپ کے پاس قطر کا ڈرائیونگ لیسنس ہے اور ایک ویریفکیشن ڈاکومنٹ اس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ واقعی قطر یا دوبائی کی آثارٹیز نے ایشو کیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو کارڈ ملنے کے پہلے سال کے اندر اندر یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈرائیونگ لیسنس چاہیے کروا سکتے ہیں میں پھر سے کہہ دوں کہ جیسے ہی آپ کو کارڈ ملتا ہے یا آپ کو پہلی ریسی پیسی ملتی ہے کارڈ ملنے والی میں آزائلم کی ریسی پیسی کی بات نہیں کر رہا جس وقت آپ کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ اس پہلے سال کے اندر اندر اپنا جو ڈرائیونگ لیسنس ہے اس کو فرانس کے ڈرائیونگ لیسنس کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں ڈبلن کے حوالے سے لف پریت سنگھ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ڈبلن ختم ہونے کے بعد جس وقت آپ کو وہ فائل دینے جا رہے ہوتے تو اس وقت آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں تو لف پریت اس میں آپ سے بہت زیادہ لمبے چوڑے سوالات نہیں کیے جاتے اورڑی وہ آپ سے بہت ساری انفرمیشن لے چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سے کم نکلے تھے فرانس میں کب آئے تھے کن ممالک سے گزر کر آئے تھے اور بنائی طور پر وہ آپ کو فائل دیتے ہیں آپ کے بیومیٹرکس دوبارہ سے ہوتے ہیں اور اس کے سوالات آپ سے وہی چند بنائدی سوالات کیے جاتے ہیں آپ کا نام پوچھا جاتا ہے آپ کے ادھر نیم اس کے ساتھ پیرنٹس کے نیم آپ کا ٹیلی فون نمبر یہ بنائدی سی معلومات ہوتی ہیں اور آپ کو وہ اوفرا کی فائل دے دیتے ہیں یہ اوفرا کی فائل کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ساری انفرمیشن دیتے ہیں اپنی ازائلم کے حوالے سے ایک دوست ہے بیکے انفو 33 نے سوال کیا ہے کہ اگر میں فیملی اور کیڈز ازائلم کے بارے میں اور کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر ایک تفصیل سے پروگرام کروں جی جی کیلن میں اس کے بارے میں ایک تفصیل سے پروگرام کر دوں گا تہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 18 سال سے کم عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ ازائلم اپلائی نہیں کر سکتے ہوتے ہیں سمٹیم مجھے کچھ لوگوں کا دوستوں کا فون آتا ہے یا وہ رابطہ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں آفس میں بھی آکے اور وہ پوچھتے ہیں کہ جو مائنرز کی ازائلم ہوتی ہے جو کیڈز کی ازائلم ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے فرانس کے اندر کیڈز کی ازائلم ایکزسٹ نہیں کرتی ہاں کیڈز کے لیے بچوں کے لیے چلڈرن کے لیے ایک اور پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آئیسولیٹڈ لیزان فون ایزولی آئیسولیٹڈ چلڈرن ان کے لیے ایک علیہ دا سے پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر ان کو مختلف سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے ایڈوکیشن دی جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے فوائیے اس کو بولتے ہیں یا فامید کئی ہوتی ہیں ان کو مختلف فیملیز کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے تو وہ بچے جب سکول جاتے ہیں اور اس کے بعد جس وقت وہ ریگلرلی سکول جا رہے ہیں اگر وہ سولہ سال یا سولہ سال سے کم عمر میں یہاں پہ آئے ہیں اور دو سال سے ریگلرلی سکول میں جا رہے ہیں اور اٹھارہ سال یا اڈالٹھوڈ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہی ہے جو اس میں اپنی پڑھائی کو جائی رکھیں اس کے اوپر میں تفصیل سے ایک پروگرام کر دوں گا اس کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈاکومنٹس یا ریزیڈنٹ پرمٹ وہ مل جاتے ہیں ایک دوست نے سوال کیا تھا آٹو انٹرپینر کے بارے میں ہمارے موسیٰ بھائی ہیں یار موسیٰ انہوں نے سوال کیا تھا آٹو انٹرپینر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک انڈیویجول کمپنی ہے اور بنیادی طور پر ایسے افراد کیلئے اس کو شروع کیا گیا تھا جو کہ کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہ اپنے فارغ وقت میں یا ایکسٹر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آٹو انٹرپینر کمپنی کے طرح کر سکتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے جیس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا تو اس کے اوپر میں تفصیل سے پروگرام کروں گا جس میں میں جو فرانس کے اندر مختلف کمپنیز ہیں ان کی کیا فارمز ہے لیمیٹیڈ ہے یا ایس ایس ہے یا آٹو انٹرپینر ہے اور اس کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کیا رکھیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو اس پروگرام میں میں آٹو انٹرپینر کے اوپر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا تو دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہے بہت جلد میں ایک نئے پروگرام آپ کے خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ